نمسکار راجی سبا ٹی وی کے خاص کارکرم لوگتنطر دوہزار سولہ میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں دیپکٹو بھال پانچ راجیوں کے چناوی سنگرام میں اب آروپ پرتیاروپ تیز ہو گیا ہے کانگریس ستھیاکشن بودوار کو اصم میں دو چناوی ریلیوں کو سمبودت کیا انہوں نے کیندر پر کانگریس سرکاروں کو گرانے کا آروپ لگایا جبکہ دوسری اور گریہ منتری راجینات سنگھ نے آسم کی بدحالی کے لیے کانگریس کو ذمہ دارہ ٹھیرایا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دکھائیں گے کہ آخر تمیل میں تمیل نادو میں بانڈ پر کس انداز میں ہو رہا ہے راجی نیتی کا سنگرام تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سفر لیکن سب سے پہلے چناوی سرکھیا آسم میں کانگریس ادھیکش سونیا گاندھی کے چناو پرچار کا آغاز اس کے اندر پر سمویدھان کی اندیکھی کاروں بی جے پی نے کیا خارج آسم میں گریہ منتری راجنات سنگھ کی چارج نصب ہائیں کہا راجی کی بدحالی کے لیے کانگریس ذمہ دارہ اور پشن منگال میں دوسرے دور کے لیے نامانکن پتروں کی جانچ مقمل چھپنچ سیٹوں کے لیے میدان میں تین سو سات امیدوار سترہ اپریل کو مردہ اور شروعات کریں گے آسم کی چناوی خبروں سے تو آسم میں کانگریس ادھیکش سونیا گاندھی نے بدھوار کو پارٹی کے پرچار ابھیان کی شروعات کر دی ہے انہوں نے سیوانگر کے امگوری اور وشوانات چریالی میں دو رہلیاں کی سونیا گاندھی نے کیند سرکار پر آسم سے وشیش راجے کا درجہ چھیننے کا حروپ لگایا تو ویجای مالیا اور اتراخن کے مددے پر بھی کیند سرکار کی تیکھی آلوچنا کی جب سے موڈی کی انڈی اے سرکار ستہ میں آیا ہے آخر ہو کیا رہا مہنگائے سے لوگوں کی کامر توت رہی ہے بھگانوں میں کام کرنے والے کامگار اور آدیواسی بھائی آج پوچھ رہے ہیں کہ موڈی جی ہمارے ہمارے اچھے دن کب آئیں گے پردہن منتری موڈی سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کی سرکار نے مائنورٹیز اور آدیواسیوں کے لیے بازویت کو کیوں گھتایا اسم کے سیاسی سمر میں بدھوار کو کانگریس اتھیکش سونیا گاندھی نے آکرامہ کنداز میں کیندر سرکار کے کامکاج پر سوالوں کی بوچھار کی انہوں نے یوپی اے سرکار کے نیتیوں کی جمکر تحریف کی ساتھی بے روزگاری اور مہنگائی سمین کئی مسئلے اٹھائے موڈی سرکار بائس مہینے سے اسام کی سرکار سے بیدبھاو کر رہی ہے لیکن ترونگو گوئی نے راج کے بکاس کو روکنے نہیں دیا ہے کانگریس اتھیکش نے اینڈی اے پر کانگریس شاہست راجیوں میں راجنیتک ازتھرتہ پھیلانے کا عروب لگایا تو وہیں ویجی مالیا کے مدد پر کیندر سرکار پر سیدھا حملہ بولا ہے جنتہ دوارہ چنی ہوئی کانگریس سرکاروں کو بانمانے دھانگ سے برکواس کیا جا رہا ہے لوگتانتر کو ختم کرنے کا شریعتر ہو رہا ہے سونیا گاندھی نے وشبناتھ چریالی میں بھی جنہ سبھا کو سمبودت کیا صوبے میں ویدان سبھا چناب کے اعلان کے بعد سونیا گاندھی کی یہ پہلی جنہ سبھا تھی وشال دہیا کے ساتھ بیرو رپورٹ راج سبھا ٹی وی پاروذر بی جے پی نے کانگریس اتھیکش سونیا گاندھی کے آروپوں کو پوری طرح سے خارج کیا ہے بی جے پی نے کہا ہے کہ ویجی مالیا کو دیش سے باہر جانے میں کیندر سرکار نے کوئی مدد نہیں کی مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے انبہوں کو دھورا رہی ہیں اپنے انبہوں کو یاد کر رہی ہیں جب ان کے بہت ہی وشبسنی اٹالین مطر کے تروچی کو انہوں نے بھگانے میں مدد کی تھی تو اصم ویدان سبھا چناب میں بی جے پی کی اور سے پرچار کے لیے بدوار کو گریہ منتری راج ناتھ سنگھ نے مورچہ سنبھالا انہوں نے دلیاجن، مہمورہ، تھوورہ، مورگان میں چار ریلیوں کو سمبودید کیا انہوں نے کانگریس کارکال کی کڑی آلوشنہ کی اور راج کے پچھلے پن کے لیے کانگریس کو ذمہ دا ٹھہر آیا راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ آزادی سے پہلے اصم دیش کے شیرش پانچ راجیوں میں شمار تھا لیکن آزادی کے ساٹھ سال بعد وہ آخری پانچ کی شرنی میں پہنچ گیا ہے گریہ منتری نے لوگ سبا چناؤں میں بی جے پی کو ووٹ دینے کیلئے جنتہ کا شکریہ آدھا کیا ساتھی وکاس کے نام پر ویدان سبا چناؤں میں بی جے پی کو ووٹ دینے کی اپیل کی دلی میں بھی لمبے سمجھ تک سرکار یا دی کسی کی رہی ہے تو کانگریس کی سرکار رہی میں کانگریس کے دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دونوں جگہ لمبے سمجھ تک آپ کی سرکار کی تو ہماری اس اصم کا نقاس کیوں نہیں ہو پائے اور یہاں اصم میں تو لگاتار پندرہ ہوا ارسوں تک کانگریس کی سرکار گگوئی صاحب یہ بتنائے ہیں ان کو اصم کا دکاس کرنے کے لئے کتنا اور سمجھ آئے اور اصم کی دوسری بڑی پارٹی اے آئی یو ڈی ایف کے ادھاکش بدرودین اجمل نے کامروپ زلے کے چھے گاؤں میں ایک چناوی ریلی کو سمجھ دیت کیا انہوں نے بی جے پی اور کانگریس دونوں پر تیخے پرہار کیے بدرودین کا کہنا تھا کہ اصم میں بیس ہزار چار سو مددان کیندر بہت کمزور ہیں لہٰذا انہیں ڈر ہے یہاں پر چھیڑ شار ہو سکتی ہے چناو آئیوک سے اپیل کرتے ہوئے پارٹی اے دھکش نے ان مددان کیندروں پر سخت سرکشا کے انتظام مہیا کرانے کو کہا ہے آپ کو بتا دیں کہ اے آئی اے ڈی ایف نے اصم چناو کے لئے حال ہی میں نالوپساد یادو کی آر جی ڈی اور شرد یادو کی جی ڈی او سے گھڑ بندھن کیا تھا ہم لوگ آشا رکھتے ہیں کہ یہ فری اینڈ فیر الیکشن ہوگا الیکشن کمیشن کو آپ کے مادم سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں یہاں ساڑھے بارہ ہزار پینٹ سینٹر ایسے ہیں جو ایفیکٹڈ ہیں جو دربل ہیں کمزور ہیں یہاں کہ پولیس کے سب سے بڑے اوفیسر نے یہ بات کہی اس لئے ہر شام سے پہلے الیکشن سے پہلے فرس پیس سے پہلے الیکشن کمیشن اس کے اوپر دھیان دے گی نیتا فری اینڈ فیر الیکشن نہیں ہوگا سرکار جو ابھی سبتہ میں ہیں وہ لوگ اس کا محسوس کریں گے اور اس وقت ہمارے ساتھ اصم کے جوہاڈ سے وشال دہیہ ہمارے سمواتہ سیدھے جڑ چکے ہیں ان کا رکھ کرتے ہیں وشال نیتاؤں کے زبان پر تو راشتریہ مددے ہی دیکھ رہے ہیں لیکن لوکل مددے کیا کیا ہیں وہاں پر اور کن کن لوکل مددوں پر سیاست گرمائی ہوئی ہے دیکھئے بلکل جب راشتریہ نیتا چنان پرچار کریں گے تو خاص طور پر راشتریہ مددوں کی بات کریں گے اور کیونکہ یہ سیدھے طور پر جو دو بڑے راشتریہ دل ہیں کانگریس اور بی جے پی ان کی جو جسے کہا جائے کہ عالی کمان ہے وہ دلی سے پہنچ چکی ہے چنان پرچار کے لیے کل جیسے ہم نے دیکھا راہول گاندھی نے چنان پرچار کیا آج کانگریس کی طرف سے کانگریس عدیق شاہ تھی بی جے بی کی طرف سے راجنات سنگھ تھے گرہ منتری تو وہ راشتریہ مدد جن کو لے کر دونوں پارٹیاں آپس میں ایک دوسرے سے بھیڑی ہوئی ہیں دلی میں وہی مددوں کی بات انہی مددوں کی بات چیت یہاں بھی کی لیکن ایک اور چیز جو صاف اوپر کر سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ دونوں ہی پارٹیاں ایک دوسرے پر آروپ لگا رہی ہیں کہ وہ جو آسام میں جس طرح سے وکاس ہونا چاہیے تھا اس طرح سے وکاس نہیں ہوا اس کے لیے وہ ذمہ دار ہیں جہاں ایک اور سونیا گاندی نے کہا کہ پچھلے دو سال سے جو نریندر موڈی کی نیتریتوں میں کیندر کی سرکار ہے وہ ایک طرح سے اوپکشت کر رہی ہے آسام کو وہی بی جے بی کی طرف سے آروپ لگائے جا رہے ہیں کہ پندرہ سال راجی میں سرکار ہونے کے باوجود اور اس کے ساتھ ساتھ دس سال لگاتار کیندر میں سرکار ہونے کے باوجود وکاس نہیں ہو پایا لیکن آپ جو ستھانی مددوں کی بات کر رہے ہیں دیپک وہ الگ الگ علاقوں میں الگ الگ ستھانی مددے ہیں جیسے اگر یہ آپ پر آسام کی میں بات کروں جائیں اس وقت میں موجود ہوں جو رہاٹ اور جو آس پاس کے علاقے ہیں تو یہاں کیونکہ ٹی گارڈنز کا علاقہ ہے تو یہاں پر جو ٹی ٹرائبز ہیں یا پھر وہ لوگ جو کہ ان ٹی گارڈنز میں کام کرتے ہیں ان سے سمدھت جو مددے ہیں وہ زیادہ مہترپونڈ ہے کہ اس طرح سے ان کے لیے ان کے علاقوں میں چکشا کی سواستے کی سوئیدھائیں جس طرح سے ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ملی ہے وہ ایک بہت مہترپونڈ علاقہ ہے لیکن اگر یہی آپ نیچے کی طرف تھوڑا سے چلے جائیں سلچر کی طرف جائیں جہاں پر پہلے چرن میں چناؤ ہونا ہے تو وہاں جو آئیڈنٹیٹی پولٹکس ہے خاص طور پر جو مائیگریشن سے سمبند جو مددہ ہے کریم گنجہ والا جو علاقہ ہے وہاں پر وہ مددہ زیادہ پرباوی ہے اور زیادہ چھاہ رہا ہے ستانی مددوں کے لحاظ سے اور جو دوسرا چرن ہوگا یعنی کہ جو گیارہ تاریخ کو جو جنا ہوگا اس میں خاص طور پر یہ جو آئیڈنٹیٹی پولٹکس والا مددہ ہے وہ اور جور شور سے اٹھ کر سامنے آئے گا تو یہ ایک مشرن دیکھنے کو مل رہا ہے جو راشتری مددے ہیں ان کا اور جو ستانی مددے ہیں ان کا جو ستانی مددے ہیں ان کی بات یہاں جو لوکل امیدوار ہیں خاص طور پر جو الگ الگ پارٹیوں کے جو امیدوار جناو لڑ رہے ہیں وہ اس بارے میں بات کر رہے ہیں اور جو بڑے نیتا جو سٹار پرچارک جسے کہا جائے وہ جب بڑی پارٹیوں کے اتر کر میدان میں آ رہے ہیں تو وہ بڑے مددوں کی بات کر رہے ہیں راشتری مددوں کی بات کر رہے ہیں راشتری راجنیتی پر ایک دوسرے پر آروپ لگا رہے ہیں تو یہ اب جو تین دن بچے ہیں چناؤ پر چار کے لیے یہاں پر آسام میں خاص طور پر پہلے چرنگ کے چناؤ کے لیے تو اس میں تھوڑا سا اور کہا جائے کہ یہ آروپ پر تیاروب کا جو دور ہے اور جو سور ہے ایک دوسرے کے اوپر آروپ لگانے کا وہ تھوڑا سا اور اونچہ ضرور ہوگا بہت بہت شکریہ وشال اس تمام جانکاری کے لیے آگے بڑھتے ہیں آسام ویدان سبح چناؤ میں بی جی پی کی اور سے پرشار کے جو کمان سمالے ہوئے ہیں ان کی ہم لگاتار بات کر رہے ہیں آسام میں چناؤ کی تاریخ نزدیک آتے ہی سب ہی پارٹیوں نے پوری طاقت جھونگ دی ہے آسام میں جیت کی امید میں پارٹیوں نے پرشار میدان میں کئی بڑے چہرے بھی اتار دی ہیں ان میں کئی تو پارٹی کے دگج راج دیتا ہے اور کئی لوگ پریہ چہرے بھی ہیں کانگریس اور بی جی پی سمیت کئی پارٹیوں نے سٹار پرشارکوں کی جو سوچی ہے وہ جاری کر دی ہے آسام میں اس بار چناؤی مقابلہ بے حد رومانچک ہونے کی امید جتائی جا رہی ہے کانگریس اور بی جی پی کے پیچھ کانٹے کے مقابلے کے آثار ہیں لیکن ان دونوں کے علاوہ اور بھی کئی پارٹیاں چناؤی میدان میں زور آجما رہی ہیں ایسے میں جنتا کو لبھانے کے لیے سب ہی پارٹیوں نے لوگ پریہ چہروں کو میدان میں اتارا ہے چناو آیوک کنسوپی سوچی میں پارٹیوں نے سٹار پرشارکوں کے نام کا اعلان کر دیا بی جی پی نے پردھان منتری ناریندر موڈی، پارٹی اردھیاکش امیت شاہ، کندری منتری رازنات سنگھ نتن گٹکری اور سوشما سورا سمیت چالیس نیتاؤں کو سٹار پرشارک بنایا ہے تو وہیں کانگریس نے بھی اتنے ہی سٹار پرشارکوں کی سوچی چناو آیوک کو سوپی ہے کانگریس کی طرف سے پارٹی ادھیکش سونیا گاندھی، اوپاد دھیکش راحل گاندھی، پورو پردھان منتری منموہن سنگھ مکھ منتری ترنگوگوئی، گولام نبی آزاد، آنند شرما، راج بببر اور کمل نانتھ پرشارک کی کماند سنبھالیں گے کانگریس اور بی جی پی کے علاوہ اور بھی کئی پارٹیوں نے سٹار پرشارکوں کی سوچی جاری کی ہے سماجوادی پارٹی کی طرف سے ادھیکش مولائم سنگھ، اتر پردیش کے مکھ منتری اکھلیش یاداو سمیت بیس لوگ جنتہ سے ووٹ مانگنے اصم پہنچ رہے ہیں تو وہیں نیشنل پیپلز پارٹی نے بھی سترہ سٹار پرشارکوں کے نام کا اعلان کر دیا ہے بیور رپورٹ راج سبھا ٹی بھی چلی اب کچھ سیٹوں کی بات کر لیتے ہیں اصم اور میگھالے سیما پر منکاچر ویدان سبھا سیٹ راجنیتک لحاظ سے بہت اہم ہے پچھلی بار نردلی زاوید اسلام نے یہاں فتح حاصل کی تھی ایک بار پھر سے یہاں بہوکونی مقابلے کی امید جتائے جا رہی ہے ایسے میں آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے منکاچر کے مدے اور یہاں کی جنتہ کیا سوچتی ہے یہ تصفیریں ہیں اصم سے بانگلہ دیش کو جوڑنے والی سڑکوں کی کہنے کو یہ دو دیشوں کو جوڑتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ پانچ کلومیٹر کا یہ سفر بھی یہاں ہر کسی کو ناغوار گزرتا ہے خدم خدم پر ٹوٹی سڑکیں اور گڑھوں میں فسی گاڑیاں منکاچر میں بہت عام ہیں پریشانی کا عالم یہ ہے کہ لوگ ان سڑکوں پر گاڑیوں کے بجائے پیدل چلنا زیادہ پسند کرتے ہیں اس کو لے کر لوگوں میں ناراضگی ساف دیکھی جا رہی ہے لوگ بدحال ہیں اور غریبی کی زندگی جینے کو مجبور برمہ پتر کنارے تمبو نمہ گھروں میں رہنے والے پریواروں کے لیے پیٹ پالنا سب سے بڑی چنوٹی ہے بارش کے دنوں میں برمہ پتر کئی کلومیٹر اندر تک فیل جاتی ہے فیلحال برمہ پتر افان پر ہے اور اس کا دائرہ زلہ مکھیالہ حدسن گمری تک فیلتا جا رہا ہے کئی علاقوں میں تو بھارت بانگلہ دیش سیما پر لگے بار برمہ پتر میں بہ کر کھو گئے زمین کو کٹنے سے بچانے کی کوئی مکمل یوجنائے نہ پہلے بن پائی اور نہ ہی فیلحال کچھ نظر آ رہی ہیں بار یہاں ہر سال آتی ہے اور ہر سال ہزاروں لوگوں کی زندگی بھی سڑکوں پر آ جاتی ہے یہاں کا پروپلیم تو نوڈی کا ہے جو نوڈی بانگ ہے وہ تو بہت ڈنزرس پروپلیم آئے برمہ پتر ریبر کا وہ تو دو چار گام یا جو ترنگو کو سر نے ڈسٹک دیا ہے وہ ڈسٹک شاید اٹھ کے چل جائے گا وہ بانتوں نے سے بس وہ بانت کے لیے کوئی کم نہیں کیا بانگلہ دیش اور میگھالے کی سیما سے سٹے منکاچر میں دو سمسیائیں بہت عام ہیں بانگلہ دیشی کسپیٹ کے خبریں علاقوں میں روز سننے کو ملتی ہیں ساتھ ہی میگھالے کی طرف سے اگرووادیوں کی پہنچ کو لے کر لوگ ڈرے رہتے ہیں ویرودیوں کا آروپ ہے کہ ویدھائیت جعوید اسلام کام کاج کے مورچے پر پوری طرح اصفل ثابت ہوئے یہاں دوسرے دور میں 11 اپریل کو ووٹنگ ہونی ہے لہٰذا جگہ جگہ راجنیتک پارٹیوں کے پوسٹر بینر ٹنگ گئے جانکاروں کا ماننا ہے کہ یہاں موٹے طور پر مقابلہ کانگریز یو ڈی ایف اور موجودہ نردلی ویدھائیت جعوید اسلام کے بیچ ہونا ہے بیورو رپورٹ راج سبھا ٹی وی اور اب بات کرتے ہیں تمیل نادو کی تمیل نادو میں نومبر 2015 کی بار کا پانی تو سو گیا ہے لیکن چناؤں میں بار کا مدہ آج بھی تازہ ہے چناؤں پرچار میں بار کو لے کر گہمہ گہمی پورے تمیل نادو میں دیکھی جا رہی ہے لیکن چننے میں یہ بہت اہم مدہ ہے وپکش اور اسثانیان لوگوں کا عاروب ہے کہ سرکار صحیح ڈھنگ سے نپٹنے میں اس مشکل سے ناکام رہی یہ تصویریں چار مہینے پرانی ہیں چننے کے جنجیون کو اس بار نے است ویست کر کے رکھ دیا تھا پانی تو اب اتر گیا ہے لیکن راجنیتی میں بار آج بھی چڑھتی ہی جا رہی ہے پیٹے تین دشکوں میں چننے میں چار بڑی باریں آئیں لیکن جانکاروں کی مانے تو اس کے باوجود پانی نکاسی کی کوئی ٹھوس ویوستہ شہر میں نہیں دکھ رہی ہے بار کے وقت آلم یہ تھا کہ معاینہ کرنے گئیں مکہ منتری جائے لالیتا خود پانی میں فس گئیں چننے میں بیتے سال کئی ورشوں کا ریکارڈ ٹوڑ گیا شہر کے نالے کی ٹھوس ویوستہ تب سے بڑا مدہ بنا ہوا ہے ستھانی لوگ بار پر ہو رہی راجنیتی سے زیادہ یہ امیدیں لگائے ہوئے ہیں کہ آنے والے دنوں میں انہیں پھر سے یہ منظر نہ دیکھنا پڑے چننے میں بھر پہلے یہ ریپورٹ دی کہ بار کے نپٹارے میں سرکار نے سوستی بڑھ دی لیکن سرکار کا کہنا ہے کہ پراکرتک آپدہ پر راجنیتی ٹھیک نہیں ہے رویندر سنگھ شیوران راج سبھا ٹی وی چننے اور اب بات کرتے ہیں کیرل کی اور کیرل کے کوجی کوٹ میں اس وقت ہمارے سنوازتہ رویندر سنگھ شیوران موجود ہیں ان کے پاس چلتے ہیں رویندر اس سے پہلے کہ میں کیرل کی راجنیتی کے بارے میں مددوں کے بارے میں آپ سے پوچھوں اس سے پہلے جو آپ کے ریپورٹ ہم نے دیکھی تملناڈو سے جڑی ہوئی خاص کر بار کے جو حالات ہیں اور اس کے بعد کی جو راجنیتی وہاں پر ہوئی ہے دعوے تو بہت کیے جا رہے ہیں جیلیلتہ کی طرف سے بار کو نپٹانے میں بار سے پار پانے میں انہوں نے بہت کوششیں کی اس بات کو لے کر وہ جنتہ کے بیچ بھی جا رہی ہیں لیکن آروب بھی بہت لگ رہے ہیں کس طرح کی راجنیتی اس وقت بار کو لے کر ہو رہی ہے تملناڈو میں دیکھئے بار کا پانی سوک گیا ہے لیکن راجنیتی دلوں کے دفتروں میں پانی ابھی بھی بہ رہا ہے لگاتار بار کو لے کر کس طریقے سے سرکار کو گھیرا جائے اس پر سٹیٹیجیز بن رہی ہیں تمام راجنیتی دل اس بات کا مدہ خاص طور پر چننئی کڑلور اور جو بڑے شہر ہیں جن میں بار آئی تھی ان کو لے کر کے لگاتار سٹیٹیجی بنا رہے ہیں یہی بات کی جا رہی ہے راجنیتی دلوں کے طرف سے کہ جب بار آئی تھی تو سرکار کہیں بھی نہیں تھی رہات سامگری پہنچانے کے نام پہ سرکار جو ہے فیل ہو گئی تھی اور جب رہات سامگری لے کے آئی گئی اس پر بھی بیواد کھڑا ہو گیا کیونکہ جن پیکٹس کے مادھیم سے رہات سامگری وکٹیمز کو دی جا رہی تھی ان پر بھی چیف منسٹر کی فوٹو کے ساتھ وہ دی گئی ان سب مددوں سے راجنیتی کرن ہو رہا ہے لوگ کچھ آہت تھے لگاتار پھنسے ہوئے تھے کیندر نے بھی مدد کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ٹائملی ہیلپ نہیں ملنے کے وجہ سے بہت سمسیا کا سامنا اس وقت کرنا پڑا تھا آج جو راجنیتک دل ہیں وہ لگاتار اس مددے کو بھنانے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ اس کے علاوہ اور دوسرے مددے بھی ہیں جن کے اوپر یہ پورا چناؤ چناؤ لڑا جا رہا ہے درویڈ پارٹیاں جو ہیں یہاں پر چاہے وہ انہ درویڈ منیتر کڑگم ہو جیل علیتا کی یا پھر درویڈ منیتر کڑگم ہو یا پھر اس کے علاوہ ڈی ایم ڈی ایم کے وائکو اور وجہ کانت کی پارٹیاں ہوں سب پارٹیاں یہاں پر ایک دوسرے کے دھر ویروہدی کی طرح سے لگاتار کام کرتے رہی ہیں یہاں کا راجنیتک اتحاس جو ہے وہ اتنی ایکریمونیس طریقے سے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اگر ویدھان سبا کا سطر چل رہا ہے تو ایک دوسرے کی پارٹی کے لوگ ایک دوسرے کو ایکسچینج بھی جو ہے گریٹنگز نہیں کرتے ہیں اس طرقے کا ماحول یہاں پر ہے کارکرتہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ہیں اگر ویدھائک دو ویدھائکوں کو ایک دوسرے سے بات کرتے پائے جائے یا ہستے بولتے پائے جائے تو دونوں راجنیتک دل اس پر ایکشن لے لیتے ہیں آپ چونکہ کیرل میں اس وقت تھوڑا سا کیرل کے بارے میں سمجھائیے سنگ شیپ میں وہاں کی راجنیتی کس طرح کی ہو رہی ہے کیا وہاں پر مقابلہ کیرل جو راجج ہے وہ بھی تاملناڈو کو ایک وقت میں حصہ ہوا کرتا تھا اور اس کی سنسکرتی کا جس طریقے سے یہاں پربھاو ہے اسی طریقے سے تاملناڈ کی راجنیتی کے سامان ملتی جلتی راجنیتی کیرل کی ہے یہاں پر بھی 1969 میں جب پہلی بار ای ایم ایس نمبودری پاد نے غیر کانگریس کے سرکار کیسے راججے میں بنائی تھی اس کے بعد سے لے کہ آج تک کوئی بھی راجنیتک دل دو بار لگاتار سرکار بنانے میں سکشم نہیں ہو پایا ہے پیچھے لیکن لمبے سمجھ سے ٹرینڈ چل رہا ہے فیلحال جو راجنیتک دل ہے یہاں ستہ میں ہے جو کی UDF گٹ بندن کا نترتو کر رہی ہے جس میں اومان چنڈی پر کچھ الجام لگ رہے ہیں جن کو لے کر LDF Left Democratic Front جو ہے وہ ان کو بھرانے کی کوشش کر رہا ہے لگاتار الجام لگ رہے ہیں کہ سولر کا جو معاملہ تھا اس میں ایک بڑا بھاری سکیم ہوا ہے کوٹ میں وہ معاملہ چل رہا ہے اس کے علاوہ کیونکہ لگاتار سرکار بدلنے کا یہاں پہ کرم چل رہا ہے چھوٹی چھوٹی پارٹیاں کچھ علاقوں میں بہت مضبوط ہیں چاہے وہ مسلم لیگ ہو چاہے وہ منی کی پارٹی ہو یا کئرلا کانگریس کی پارٹی ہو یہ ہر چھتر میں مضبوط ہیں دونوں جو پارٹیاں ہیں LDF اور KDF ان میں پانچ پانچ چھے چھے پارٹیوں کا گھٹ بندن ہے تب جا کر یہ چناؤ لڑا جا رہا ہے بہت کمپلیکس سیچویشن یہاں پر کمپلیکس سیچویشن واقعے میں دیکھنا ہوگا کٹائیم کا جو بیلٹ ہے وہاں پر روبر فارمرز کی بڑی سمسیا رہی ہے تمام مددے ہیں روبر جو ہے یہ آپے ہوگایا جاتا ہے ناریل ہوگایا جاتا ہے اور دیکھنا یہی ہوگا کہ اس بار کیا اتحاس اپنے آپ کو دھور آتا ہے یا کوئی نیا ٹرنٹ سیٹ ہوتا ہے کیرل میں شکریہ رویندر استمام جانکاری کے لیے اب چلتے ہیں پشم منگال اور پشم منگال میں دوسرے دور کے لیے نامانکن پتروں کی جانچ پوری ہو گئی ہے منگلوار کو نامانکن بھرنے کی آخری تاریخ تھی اس دور کے لیے تین سو سات امیدوار میدان میں ہے چنام آئیوگ نے باریکی سے سبھی امیدواروں کے پرچوں کی جانچ کی شکروارتہ کو امیدوار نام واپس لے سکتے ہیں دارجلنگ سریگوڑی اور کالیا گنج سمیت سبھی چھپن سیٹوں کے لیے سترہ اپریل کو ووٹ ڈالے جائیں گے پردیش میں راج نتیق بڑت حاصل کرنے کے لیے اس دور میں سبھی پارٹیوں نے پورا زور لگایا ہوا ہے پشم منگال کے بردبان زلے میں نرواشن آئیوگ نے مددان جاگرکتہ کے تحت ایک انوکھا بھیان چلایا زلے کے بی ڈیو اور ایس ڈیو کے نترت میں ایک ٹیم نے مل کر ٹرینوں سے سفر کر رہے یاتریوں کو ای ویم کو استعمال کرنے کی جانکاری دی افسروں کا کہنا تھا کہ یہ کارکرم سسٹیمیٹک ووٹرز ایڈوکیشن اینڈ الیکٹرول پارٹیسپیشن کے تحت چلائے جا رہا ہے اس کارکرم کے ذریعے مداتا کو درست سرکشہ ویوستہوں کے بارے میں بھی افغت کرائی جاتا ہے تاکہ مداتا بینا کسی ڈر کے اپنے حق کا استعمال کر سکے در کے بھی بوٹر ہو آپ بوٹ دیں گے ہمارا جو بوٹ دینا ہمارا کانسٹیوشنل ابلیگیشن ہے آپ ضرور بوٹ دیں گے اپنا فرنچائز پر دیں گے اور ہمارا جو ڈیموکریسی ہے اس کا سٹرانگ دیں گے ایکٹرال میں ہے اس کو سوچتنا بیدھیر کے لیے ہم لوگ یہ پروگرام کر رہے ہیں اس کے لیے جو ایڈوکیشن بیدھی کے لیے جو بھوٹ کا ازدان کرنے کے لیے جو انٹریس کرنے کے لیے ہم لوگ یہ پروگرام کر رہے ہیں لوگتانتر 2016 کے آج کے سفر میں اتنا ہی نمسکار